فَمَنِ اتُّرَّ فِي مَخْمَسَتٍ غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لِعِسْمٍ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورُ الرَّحِيمُ تو چنانچہ جو بھوک پیاس کی شدت میں ناچار ہو گیا بھوک پیاس کی شدت میں مجبور ہو گیا ناکے گناہ کرنے کی طرف مائل ہونے کی وجہ سے تو اس پر کچھ گناہ نہیں ہے فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورُ الرَّحِيمُ تو بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے اب پیچھے بہت ساری حرام چیزوں کا ذکر آئے رہا ہے ٹھیک ہے نا دن میں مردار کا آئے تھا خنزیر کا آئے تھا غیر اللہ کے نام پر زبا کرنے کا گلہ گونٹ کے مارنے کا یہ سب چیزیں حرام ہیں لیکن یہاں پہ اللہ کیا فرما رہا ہے کہ جو بھوک پیاس کی شدت میں مجبور ہو گیا اس کو ان چیزوں میں سے کوئی چیز کھانے پڑ گئی جان بچانے کے لئے مطلب کسی سہرہ میں ہے شہر کی بات نہیں کر رہا پہ بھولا جی میں مجبور ہو گیا تھا شہر کی بات نہیں کر رہا مجبوری وہ واقعی جو مجبوری ہے کوئی سہرہ میں جنگل میں ہے اور بھوک پیاس سے مر رہا کھانے کے لئے کچھ نہیں ہے گاس بھی نہیں ہے جو کھالے مردار پڑھا ہوا خنزیر پڑھا ہوا تو اتنا کھا سکتا ہے جس سے جان بچ جا ہے پیٹ بھر کے کھانے کی پھر بھی اجازت نہیں ہے یہ پیاس سے مرہ جا رہا ہے شہراب کی بوتل یہ پشاپ پڑھا ہوا اور نہیں پیے گا تو مر جائے گا تو اب جان بچانے کے لئے اتنی مقدار میں پھلے جس سے جان بچ جائے پشاپ اور شہراب کی مثال میں نے ایک ساتھ دی ہے کہیں کوئی بولی نے شہراب کو حلال کر دیا نہیں ایسے موقع پشاپ بھی حلال ہو جائے گا سمجھ رہے بات ہاں تو یہ مجبوری ہے جو چیزیں حرام تھی لیکن ایسی مجبوری ہو گئی تو اب اس کے لئے جائز ہے اور بلا وجہ کی ڈرامے بازی والی مجبوری اس کا شریعت میں کوئی اعتبار نہیں ہے شریعت میں کوئی اعتبار نہیں ہے ایک بڑی دلچسپ بات بتا دوں میں ہمارے یہاں پر چونکہ ڈرامے بازی بہت کی جاتی ہے اور لوگوں کو وہ پسند بھی بہت ہے بڑے سے بڑا بہیمان بھی اگر ہمارے سامنے بڑا تقوی اور تحارت کی باتیں کریں اور ڈرامے بازی میں تقوی تحارت کر کے بھی دکھائیں بلیں واہ یار کیا بات ہے تو اسی طرح کے متقی کا واقعہ آتا ہے جو مجبوری میں ایک کام کر رہا تھا ایک شہر تھا تو اس کے اندر جو ہے عجیب معاملہ ہونے لگا ہر تھوڑے دنوں بعد ایک آدمی غائب ہو جاتا ہر تھوڑے دنوں بعد ایک آدمی غائب ہو جاتا بڑا تلاش کرنے کی کوشش کی کہاں چلا جاتا لیکن نہیں پڑا چلتا اب بادشاہ میں اچھا وہاں پہ کوئی عجنبی آیا اس کے سامنے بات ہوئی بادشاہ نے انعام رکھ دیا کہ بھئی جو اس کا خوج لگا اس کو بڑا میں انعام دوں گا تو وہ عجنبی آدمی تھا بڑا اشار تھا اس نے لوگوں کو جائزہ لیا اس نے دیکھا کہ شہر میں ایک آدمی بڑا متقی بڑا پریزگار ہے اتنا پریزگار آدمی تھا وہ چلتا تھا تو اس قدر خیال رکھ کے پاؤں رکھتا تھا زمین پر کوئی چوٹی اس کے پاؤں کے نیسے آگر نہ مر جائے اور تو اس کے مریدین اس کے لئے باقادر لٹھا بچھاتے تھے تاکہ حضرت کا پاؤں جو ہے کسی جانور پر نہ پڑے اس کے لئے فرج کو صاف کیا جاتا تھا جتنی بھی جگہ پر جانا ہوتا بادشاہ کے دربار میں بھی آتا تھا اور صاحب نے ساری بات میں نوٹ کی جاسو سکھی تو اس نے کہا کہ بادشاہ سلامت میرے کو مل گیا تمہارا وہ آدمی جو تمہارے بندوں کو غائب کر رہا ہے اور نے کہا کون کہا کہ یہ جو صوفی ہے نا تمہارا جو متقی پریزگار ہے یہی ہے کہا اگر نہیں ہوا تو کہا میری گردوں اڑا دینا میں مرنے کے لئے تیار ہوں اب بادشاہ نے پولیس والوں کو بھیجا اس کے ساتھ اب پولیس والوں نے جا کے تلاشی لی تو وہاں پہ کچھ بھی نہیں ہے اور نے کہا نہیں لگاو کھوج برحال تلاش کے کارپیٹ اٹھایا گیا تو نیچے تیخانے کا راستہ نکلا اور جب اندر تیخانے میں گئے تو انسانی لاشوں کے امبار لگے ہوئے تھے پکڑ لیا سوفی کے پتر کو اور ڈرامی باز کو جس کو ہم لوگ بہت لائک کرتے ہیں بہت بڑا سوفی ہے ہاں اتنا تکوہ جو اس کتر بناوٹ کرتا اس کے پیچھے بہیمانی ہوتی ہے یہ بھی خیال کر دو جو آج ہمارے دوانے بہت سارے بناوٹی وہ ملوکل ہوتی وہ بہت سارے بہت سارے بہت سارے کر کے سارے دکھاتے ہیں ہر چیز کے اندر پوری پوری بناوٹی ہوتی ہیں تو سمجھ لوگا پیچھے بہت بہت بڑا دراما یہ بناوٹیہ زیادہ کرتے ہیں یہ پہچان باتا رہا ہوں تو جب اس کو پکڑا گیا سوفی صاحب یہ تم کیا کرتے تھے تو جانا کو باش سلامت میرا کو ماف کر دو میں مجبوری میں کرتا ہوں آج تے جی کیا مجبوری ہوگی تھی کہا مجھے ایسی بیماری لگ گئی مجھے طبیبوں نے کہا تھا کہ جب تک تم تھوڑے عرصے میں انسانی جگر نہیں کھاؤ گئے تو تمہارا جینا مشکل ہو جائے گا تمہیں زندگی بچانے کے مجبوراں جو جگر کھاتا تھا تو اس لئے ہر تلوز میں بعد ایک آدمی کی ضرورت پڑتی تھی تو وہ جگر میں کھا رہا تھا تو یہ بھی مجبوری ہے لیکن یہ مجبوری نہیں شریعت کی نگاہ میں شریعت تو جان بچانے کے لئے جان لے کر جو ہے اپنے مجبوری پوری کر رہا ہے تو اس قسم کے معاملات ہوتے ہیں ان میں بہت احتیاط کی ضرورت ہے یہ مجبوری نہیں ہے شریعت کی نظر میں